اللہم مصر عزا محمد وعالی محمد ہر دشمن حیدر کو میں مکار کہوں گا تو اے مفتی بیدت ہے ابھی وقت صدر جا ورنہ میں تجھے دین کا غدار کہوں گا اور چار مصر عطور خاص سامات کریے گا مولا محمد زبانہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ آکے کاٹیں گے انہی ہاتھ کو قائم ایک دن جن سے اب باز کا پرچم بھی اٹھایا نہ گیا جن سے اب باز کا پرچم بھی اٹھایا نہ گیا تو روئیں گی حشر کے میدہ میں وہ آنکھیں میسم غم شبیر کے جن آنکھوں سے رویا نہ گیا اور ناظرین ایک دم نیا کلام ہے بلکل نیا کلام ہے آپ کی صحبت میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ لگاؤ نعرہ حیدر کوئی نہ روک پائے گا لگاؤ نعرہ حیدر کوئی نہ روک پائے گا مناؤ تم غم سرور کوئی نہ روک پائے گا اور ازا کے جتنے دشمن ہیں ازا کے جتنے دشمن ہیں وہ سلے غور سے اتنا چلیں گے یوں ہی شولوں پر کوئی نہ روک پائے گا چلیں گے یوں ہی شولوں پر کوئی نہ روک پائے گا اور جرین فوج عادہ کو مخاطب کر کے فرمایا بھروں گا مشک میں جا کر کوئی نہ روک پائے گا لگا لے لاکھ فتوے ماتم شبیر پا مفتی لگا لے لاکھ فتوے ماتم شبیر پا مفتی کریں گے ماتم سرور کوئی نہ روک پائے گا دعاوں کے ساتھ مقتہ دیکھئے گا مقتہ اولا قسمات کے نظر کرتا ہوں کہ یوں ہی مدھے علی کرتے رہو ہر روز ایمی سم یوں ہی مدھے علی کرتے رہو ہر روز ایمی سم عطا سرور کی ہے تم پر کوئی نہ روک پائے گا عطا سرور کی ہے تم پر کوئی نہ روک پائے گا اور یوں ہی عجرِ رسالت تم ادا کرتے رہو ایمی سم مقتہ ثانی بطول خسمات کریے گا کہ یوں ہی عجرِ رسالت تم ادا کرتے رہو ایمی سم کرم سرور کا ہے تم پر کوئی نہ روک پائے گا کرم سرور کا ہے تم پر کوئی نہ روک پائے گا ناظرین ابھی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سرزمین آزمگرد مبارک قرد میں ایک نصرہ ہوا تھا کہ زہرہ نے عورتوں کا مقدر بنا دیا اسی پہ میرا ایک مکمل کلام ہے بطور خاص سامات کرئیے گا کہ دادا کے کس سے روز سنا کر رباب نے دادا کے کس سے روز سنا کر رباب نے اسغر کو چھے مہینے میں حیدر بنا دیا اسغر کو چھے مہینے میں حیدر بنا دیا اور جینے کی کیا رویش ہے بتا کر بطول نے اپنی ہرے کنیز کو گوھر بنا دیا اور اباس میں جلال علی کیوں نہ ہو بھلا شیر خدا نے پالا غزنخر بنا دیا اور تضویر کا شیر بطور خاص سامات کرئیے گا کہ تقدیر سارے مردوں کی حیدر بنا گئے تقدیر سارے مردوں کی حیدر بنا گئے زہران عورتوں کا مقدر بنا دیا زہران عورتوں کا مقدر بنا دیا دعوں کے ساتھ مختصر دیکھئے گا کہ میسم فراز دار سے ذکر علی کرے اس واسطے علی نے سخنور بنا دیا اس واسطے علی نے سخنور بنا دیا اور ناظرین مولا باز علیہ السلام کے حوالے سے ایک پورا کلام ہے میرا مطور خاص سامات کرئے گا کہ اے میرے غازی علم دار تیرا کیا کہنا سانی حیدر اے کرار تیرا کیا کہنا دونوں عالم کے مددگار تیرا کیا کہنا دین احمد کے نگہ دار تیرا کیا کہنا شاہے والا کے فیراکار تیرا کیا کہنا شاہِ والا کے فیدہ کار تیرا کیا کہنا لشکرِ دین کے سردار تیرا کیا کہنا لشکرِ دین کے سردار تیرا کیا کہنا تو آئی میدان میں بے ساختہ سرور کی صدا آئی میدان میں بے ساختہ سرور کی صدا ناظرین یہ شیر بطور خاص امار کریے گا کہ آئی بے ساختہ میدان میں سرور کی صدا آئی بے ساختہ میدان میں سرور کی صدا ارے وہاں میرے بھائی وفادار تیرا کیا کہنا وہاں میرے بھائی وفادار تیرا کیا کہنا اور دیکھا اندازہ ویغہ تو یہ علی کہنے لگے دیکھا اندازہ ویغہ تو یہ علی کہنے لگے میرے جیسا ہے تیرا وار تیرا کیا کہنا میرے جیسا ہے تیرا وار تیرا کیا کہنا اور ناظرین ایک مصددس قبط امام علی علیہ السلام کی حوالے سے اس کے بعد میرا کلام ہے مراری اکرام کی شان میں بطور خاص سمات کریے گا اس سے پہلے میں پورا ایک مصددس پیش کرنا چاہتا ہوں ہمیں علیہ السلام کی حوالے سے کہ میں ہوں احمد کا طرفدار میرا نام علی ہے میں ہوں احمد کا طرفدار میرا نام علی ہے لشکر دین کا سردار میرا نام علی ہے میں ہوں احمد کا طرفدار میرا نام علی ہے لشکر دین کا سردار میرا نام علی ہے مجھ سے بچنا ہوا دشوار میرا نام علی ہے مجھ سے بچنا ہوا دشوار میرا نام علی ہے سن لے یہ لشکر کفار میرا نام علی ہے سن لے یہ لشکر کفار میرا نام علی ہے تو میں جو چاہوں تو زمانے کو مٹا سکتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں ناظرین دعاوں کے ساتھ یہ پورا قلام دیکھئے گا مراجع کرام کے حوالے سے اس دور پورا شعب دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مراجع کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں بطور خاص سمات کرئے گا کہ قوتِ صاحبِ ایمان مرجعِ تخلید قوتِ صاحبِ ایمان مرجعِ تخلید دینِ سلام کی پہچان مرجعِ تخلید دینِ سلام کی پہچان مرجعِ تخلید اثر کے ہیں یہی سلطان مرجعِ تخلید خادمِ شاہِ خوراستان مرجعِ تخلید خادمِ شاہِ خوراستان مرجعِ تخلید ناظرین یہ شیر دیکھئے گا کہ آپ کی شان میں گستاخی کرے جو بھی کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے جو بھی کوئی ہے وہی اصل میں مروان مرجعِ تخلید ہے وہی اصل میں مروان مرجع تقلید اور آپ کو چھوڑ دے جو دولت و شہرت کے لیے وہ نہیں صاحب ایمان مرجع تقلید اور آپ پر صرف وہی جان لٹا سکتا ہے ہے جسے آپ کا عرفان مرجع تقلید اور یا خدا تیری حفاظت میں رہے ہیں شرطلق یا خدا تیری حفاظت میں رہے ہیں شرطلق دل میں ہے بس یہی ارمان مرجع تقلید دل میں ہے بس یہی ارمان مرجع تقلید دعاوں کے ساتھ مقتد دیکھئے گا کہ دلِ میسم کی تمنہ ہے سنہ خان بنے دلِ میسم کی تمنہ ہے سنہ خان بنے اور ہو آپ پہ قربان مرجع تقلید ناظرین کرام بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھا بہت بہت شکریہ آپ کا وقت و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی